بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ناظرین حضرات یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامی دعویٰ اینڈ ڈائیڈن سنٹر سفرہ بریدہ القصیم کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے درس کا عنوان ہے دعوت یا تباہی اس درس کے مخریر ہیں حضرت الشیخ ڈاکٹر زاکر نائک حفظ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب وَالْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّتٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرُ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیئے جو نیکی کی طرف بلاتے رہیں وہ اچھے کاموں کا حکم دیتے رہیں اور پرے کاموں سے روکتے رہیں اور ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامه المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت لنناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ برادران اسلام دینی اور ملی بھائیو سب سے پہلے ہم آپ حضرات کا اور اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظ اللہ کا تحے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور رمضان المبارک کے قیام و سیام رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کی مبارک بادی آپ حضرات کو میں پیش کرتا ہوں اور پاک پروردگار سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم تمام بھائیوں کو اس بابرکت اور مبارک مہینہ سے اللہ ہمیں فعدہ اٹھانے کی توفیق نائت فرمائے مہترم حضرات یہ ہمارے عورات کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے یہ ہماری عورات کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اپنے درمیان ایک ایسی شخصیت ایک ایسی ہستی جو صرف ہندوستان نہیں پاکستان نہیں بلکہ ہندوستان سے لے کر کے امریکہ اور اسی طرح دنیا کے کونے کونے میں جس شخصیت نے اپنے دعوتی طریقے اور اپنے دعوتی علم سے اپنے علم و عمل کے ذریعہ جس ذات نے ساری دنیا میں خصوصا عالمِ کفر میں ہلچل مچا رکھا ہے اور جس نے کافروں کے درمیان مناظرات اور اپنے اسلامی بیانات جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مدلل ہوتے ہیں اپنے ان بیانات کے ذریعہ بڑے بڑے اسکالروں بڑے بڑے دعات اور بڑے بڑے پندیتوں کو جنہوں نے اپنے دعوے کے ذریعہ جنہوں نے اپنے کلام کے ذریعہ سارے لوگوں کو چک کر دیا ہے محترم حضرات داکٹر ذاکر نائک حضر اللہ کی شخصیت آپ حضرات کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہے آپ حضرات سے پوشیدہ نہیں ہے اس لیے میں زیادہ کچھ وقت اس میں نہ دے کر کے مختصر سے وقت میں آپ حضرات کو میں یہ بتلانے کی کوشش کروں گا کہ دوستو داکٹر ذاکر نائک حضر اللہ جن کے شخصیت سے آپ آپ معنوس ہیں آپ کو معلوم ہے یہ شخصیت اس وقت بمبئی میں رہ کر کے ہندوستان میں بمبئی میں رہ کر کے اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن اور اس طریقے سے بہت سارے دیگر دوسرے ادارے کہ الحمدللہ رئیس میں چلا رہے ہیں اللہ عبدالعالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اور آپ کے ان تمام کوششوں کو اللہ ان تمام کارناموں کو اللہ قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کے اندر اللہ عبدالعالمین خصوصا ہمارے فاضل مہمان فضیلت الشیخ ڈاکٹر حضر اللہ کی جد و جہد میں اللہ عبدالعالمین مزید توفیق نائک فرمائے اور خلوص نیتی کے ساتھ اللہ کام کرنے کی توفیق نائک فرمائے دوستو میں زیادہ کچھ لیے اپنے مرکز دعوہ طورت الجالیات سفرہ کے مدیر فضیلت الشیخ صالح بن ابراہیم السلامہ حفظه اللہ کو دعوہ دنگا کی آت تشریف لائیں اور اپنے چند ادارتی کلمات سے ابتدا کریں ففضل شیخ مدیر المرکز الشیخ صالح بن ابراہیم السلامہ حفظه اللہ رحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین ایوہ الاخوة السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشیخ دکتور داکر نائک ونسل الله سبحانه وتعالی ان يمن عليه بالقبول وان يجعل هذه الخطوات التي خطاها الى هذا المكان من الاعمال المقبولة عند الله سبحانه وتعالی وان يبارک له في علمه وفي عمله انه جواد كريم وتعلمون ایوہ الاخوة ما يجب علينا تجاه ديننا الحنيف وما يجب علينا تجاه الدعوة الى الله فهذه ایوہ الاخوة من الاشياء الاساسية التي امرنا بها عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما ويت بدين الاسلام امر بالدعوة وامر بتبليغ هذا الدين الى كل او كل من يراه فوجب علينا جميعا ان نهتم بهذا الامر وهو اهتمام بالدعوة ولذلك فنحن لا نستغرب ان يكون للدكتور ذاكر حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا هذه الجهود وهذه الخطوات المباركة في الدعوة والانتقال من مكان الى اخر وبذل الجهود في التعلم والتعليم والمناظرات لاضاح عظمة الاسلام وعظمة هذا الدين فديننا الحنيف دين الاسلام الذي بعث الله سبحانه وتعالى به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم هذه الاديان وهو الدين الصحيح في هذا الزمان والذي يجب على الجميع ان يسلكوه وان يتبعوه وان اي انسان مال عن هذا الطريق فقد انحرف عن شرع الله واتجه الى الطريق السلبي وهو طريق جهنم نعوذ بالله من جهنم وإذلك ايها الاخوة واجبنا جميعا ان يكون لنا جهدا مبارك في الدعوة وان يكون نكون جميعا متكاتفين وقبل هذا وقبل ان نتجل الدعوة لا بد ان نعرف الطريق الصحيح الذي نسر عليه ويجب علينا ان نركز على شيء مهم وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فانه هو الطريق الذي يقبل منا فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما ارسله الله سبحانه وتعالى بهذا الدين جعله خاتم الانبياء وجعل طريقه هو الطريق الصحيح الموصل باذن الله تعالى الى الجنة ولذلك فان اي عمل لا يسار فيه على هذا المنهج وهذا الطريق فان من يسير فيه على خطر عظيم لان الله سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز ويوم يناديهم ماذا اجبتم المرسلين ولذلك فنحن سنسأل يوم القيامة عن اجابتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم لذلك ايها الاخوة يجب علينا جميعا ان نهتم بهذا الامر لاننا هدف واحد وهو هدف عظيم ان نطيع الله سبحانه وتعالى بالطريق الذي امرنا حتى نصل الى ما وعدنا الله سبحانه وتعالى وى ما وعدنا به الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الختام اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لكم جميعا في حضوركم وان يزيكم خير جزاء على هذه الاستجابة لحضور هذه المحاضرة وان يجعلنا جميعا من من يستمعون القول فيتبعون احسنه ونشكر الله سبحانه وتعالى اولا ثم نشكر الشيخ الدكتور ذاكر على هذا الجهد الذي بدله وان يصر الله سبحانه وتعالى ان يبارك فيه وان يبارك فيه جهوده وان يجعل عمله خالصا لوجهنا وجواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين جزى الله خيرا وحسن الجزاء لفضيلة الشيخ صالح بن ابراهيم السلامة مدير المركز طورة الجاليات بسفرا على هذه الكلمات الطيبة محترم اور اسی طرح محترم فضيلة الشيخ داکتر ذاكر نائق حضواللہ تابی بہت بہت شکریہ عدا کیا ہے یہاں کے آنے پر اور اسی طرح یہ جو کام کر رہے ہیں اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن ان کے تحت الرحمن الرحیم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ حاضرین کو اور الشیخ الدکتور داکر نائق رئیس اسلامی ریسرچ فونڈیشن اور دیگر تمام لوگو رمضان رمضان مبارک مبارک بہت شکریہ کرتا کرتا ہو اور آپ حضرات کو خوش امدید کرتا ہو طبعا شخ عبدالسلام لگلط يرد عیسی هیهم دکتور داکر نائق اور آپ کی تمام سات تو سات تو اور مركز دوعت الجالیات في الصفراء کی تمام متعاونین کشکریہ ادا کرتا ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محطرم دوستو یہ مدیر قسم داو شعب اردو اور دیگر تمام شعبہ کے ذمہ دار فضیلت الشیخ خالد الحسین تھے جنہوں نے آپ ہی کی زبان میں جو کچھ جانتے ہیں یا جو کچھ سیکھے ہیں انہوں نے آپ حضرات کا استقبال کیا ہے اللہ تمام حضرات کو آپ تمام حضرات کو اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کے اس بیٹھک کو اللہ قبول فرمائے دوستو میں بلا کسی تاخیر کے سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے میں یاد کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارے سامنے جو شخصیت ہے وہ آپ حضرات کے سامنے محتاج تعریف یا محتاج بیام نہیں ہے جیسا کی آپ حضرات کے سامنے پہلے موضوع دیا گیا تھا قرآن اور جدید سائنس آپ حضرات کو پتا ہے کہ شیخ محترم کا تمام کام انگلیش زبان میں ہے جس طرح شیخ کی زبان انگلیش کے لغہ میں چلتی ہے اس طرح اردو میں نہیں چلتی ہے اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے شیخ کی طرف سے معذرت چاہوں گا کیونکہ ان کے سامنے ایک عجیب سا معمہ ہے کہ اردو زبان میں انہیں پروگرام کرنے کے لئے محاضرہ کرنے کے لئے بلایا گیا ہے اس لیے ہمارا وہ عنوان جو تھا قرآن اور جدید سائنس اس موضوع کو تبدیل کر کے دعوت یا تباہی دعوت یا تباہی یہ موضوع دیا گیا ہے انشاءاللہ حضر ہمارے شیخ محترم اس موضوع کی وضاحت آپ درات کے سامنے کریں گے میں شیخ محترم کو بلا تسی تاخیر دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع دعوت یا تباہی کی وضاحت فرمائیں جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آل وصابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل انکان عباوکم وابناوکم وإخوانکم وازواجکم وشیرتکم واموالون اخترفتموها واتداج ان تک شونک سادہا ومساکن ترزونہا احبا الیکم من اللہ ورسوله وجهاد فی سبیلہ فتربسو حتی یعطی اللہ ربشوہلی صدری ویسرلی امری وحلوالعقدت مللسانی یفقہوکولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ شیخ نے فرمایا کہ میں اکثر تقریر صرف انگریزی میں کرتا ہوں اور آج کا پروگرام بھی انگریزی میں ہونے والا تھا کچھ چند آدھے گھنٹے پہلے شیخ نے فرمایا کیونکہ آڈینس یہاں انگریزی بہت کم لوگ جانتے ہیں جیتر لوگ صرف اردو جانتے ہیں یا جو لوگ انگریزی جانتے ہیں اردو بھی جانتے ہیں اس لئے میں تقریر اردو میں کروں اور کیونکہ میرے تعلیم جو میری سٹریز انگریزی میں ہوئی تو مجھے انگریزی پہ مہارت ہے اردو تو بممی کی اردو بات کرتا ہوں میں علی گر یا لخنو کی فسی اردو مجھے نہیں آتی لیکن کیونکہ آپ لوگ کو شوق تھا کہ اردو میں میں تقریر کروں تو انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں لیکن اگر اس کے اندر کچھ گلتیاں ہوں تو میں آپ سے محصر چاہتا ہوں کیونکہ جبھی بھی دین کی تقریر ہوتی ہے تو اس کے اندر لفظ کی بہت اہمیت ہوتی ہے اور جب قرآن کا ترجمہ کہتے ہیں کوئی لفظ کے اندر کوئی غلط ہو جائے تو جو پیغام غلط پہنچ جاتا ہے تو اس سے کافی غلطیاں ہو سکتی ہے تو اسی لئے میں میں تقریر کے شروعات کے پہلے ہی آپ لوگ سے معافی چاہتا ہوں کہ اگر غلطیاں ہوں میرے اردو میں تو آپ اندر انداز کیجئے آج کے تقریر کا موضوع ہے دعویٰ یا تباہی ہم پہلے یہ جانے کہ دعویٰ کی معنی کیا ہوتی ہے اور ہم سب جو اردو جانتے ہیں ہمیں دعوت کی معنی ماننے ہوئے اور جبی بھی ہم دعوت کا لفظ سنتے ہیں ہمارے ذہن میں کھانے کی دعوت یا بریانی امیجیٹلی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے لنچ پارٹی اور ڈینر پارٹی دعویٰ یا دعوت کے معنی کھانے کی دعوت نہیں ہوتی دعویٰ یا دعوت کے معنی ہوتی ہے بلانا ان انویٹیشن اور انویٹیشن بلانا اسی کو کر سکتے ہیں جو لوگ جو فیملی میں نہیں ہوتا ہے ان انویٹیشن can only be given to an outsider دعوت ہم اسی کو دیتے ہیں جو ہمارے میں سے نہیں ہیں جو بھار میں سے ہیں اور آج ہم کھانے کی دعوت کے بارے میں نہیں ذکر کرنے والے ہیں ہم ذکر کرنے والے ہیں دعوت الاسلام پہ اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا اور جب ہم دعوت دیتے ہیں لوگوں کو اسلام کے طرف ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو اسلام میں دھاکل نہیں ہیں اسی لئے یہ لفظ دعوت خصوصاً گیر مسلمانوں کو جب ہم اسلام کا پیغام دیتے ہیں اسے کہتے ہیں دعوت الاسلام لیکن یہ لفظ جو دعویٰ ہے یا دعوت دونوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں سے بات کرنے کے لئے بھی اسلام کے بارے میں اور گیر مسلمانوں کو بھی اسلام کی دعوت دینے کے لئے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن خصوصاً یہ عربی لفظ دعویٰ گیر مسلمانوں کے لئے استعمال ہونا چاہیے اور جب ہم مسلمانوں سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں اسے اسلام کا اور علم دیتے ہیں اس کے لئے لفظ ہونا چاہے اسلح اسلح عربی میں ہوتا ہے کہ دروس کرنا تو جو مسلمان کو ہم زیادہ علم دیتے ہیں اسلام کے بارے میں کس طریقے سے صلاح پڑو یا اسلام کے بارے میں اور علم دیتے ہیں اس کا خصوصاً لفظ ہونا چاہیے اسلح اور جب ہم گیر مسلمانوں کو اسلام کے طرف بلاتے ہیں اس کا خصوصاً لفظ ہونا چاہے دعویٰ لیکن عام زبان میں ہم دعوت دونوں کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن خصوصاً دعویٰ گیر مسلمانوں کے لئے ہونا چاہیے اور آج کے تقریر کے پہلے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی جو سورہ توبہ میں سے ہے سورہ نمبر نو اور سورہ توبہ سورہ نمبر نو قرآن شریف کے سب سے سخت سورہ ہے قرآن شریف میں جتنے بھی سورے ہے وہ میرے حساب سے سب سے سخت سورہ ہے کیونکہ سورے توبہ ایک واحد سورہ ہے پورے قرآن مجید میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں شروع ہوتا ہے نہیں تو ہر سورہ ہر سورہ قرآن مجید میں اگر آپ پڑھیں گے اس کے شروعات ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے ہر سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن رحمہ 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 ر اس سورے کے پہلے بسم اللہ الرحمن کیوں نہیں ہیں اگر آپ سپوز آپ کی اہلیہ یا آپ کی والدہ کے ساتھ بریدہ کے سڑکوں پہ چل رہے ہیں اور کوئی گھنڈا یا کوئی موالی آپ کی والدہ کا ہینڈ بیگ سنیچ کر کے بھاگ جاتا ہے چھین کے بھاگ جاتا ہے آپ کیا کریں گے جب ہی کوئی آپ کے والدہ کا ہینڈ بیگ چھینیں گا تو آپ اس کا پیچھا کریں گے اور جب آپ اسے پکڑیں گے آپ نے کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے آپ نے کہیں گے اسلام علیکم آپ کہیں گے اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دیر دنوں تو گردن توڑ دوں گا اے بھائی صاحب ہینڈ بیگ دیر دنوں تو پاؤں توڑ دوں گا آپ موضوع پہ ڈائریکٹ آئیں گے آپ موضوع پر ڈائریکٹ آئیں گے آپ نہیں کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اس گھنڈے سے نہیں کہیں گے آپ موضوع پر ڈائریکٹ آئیں گے اور کہیں گے اے بائی صاحب ہینڈ بیک دے دنے تو پاؤں توڑ دوں گا آپ موضوع پر ڈائریکٹ آئیں گے اسی طریقے سے آپ جب سورہ توبہ پڑھیں گے پہلے چار پانچ آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک معایدہ ہوتا ہے ایک پیس ٹی ٹی صلحہ کا معایدہ مشرق اور مسلم کے بچ میں تو مشرق سے مکہ کے اور مسلمان کے بچ میں ایک صلحہ ہوتی ہے ایک پیس ٹی ٹی اور اس صلحہ کو مشرق لوگ توڑ دیتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پانچویں آیت کے آتے ہیں سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی اس ٹیم کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو صدار لو چار مہینے میں فور منش ٹائنگ نہیں تو جنگ احلان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں مشرقوں سے کہ آپ کو چار مہینے کا موقع دیتے ہیں اگر آپ نہیں فدروں گے تو جنگ احلان اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنگ کا احلان کرتے ہیں جب وارننگ دیتے ہیں جب تنبیل دیتے ہیں تو ڈائریک موضوع پہ آتے ہیں اسی لئے کچھ علماء کے نزدیک سورہ توبہ کے پہلے بسم اللہ الرحمن بھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ موضوع پہ ڈائریکٹ آتے ہیں لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر چوبیس پہ آتے ہیں جو آیت کا تلاوت میں نے اس تقریر کے پہلے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب ہم مسلمانوں سے گھتاب کر رہے ہیں ابھی ہم مسلمان فائرنگ لائن میں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم مسلمانوں سے گھتاب کر رہے ہیں اور کہتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر نو آیت نمبر چوبیس میں کل انکان آباؤکم کہو چاہے وہ آپ کے والد ہو وابناوکم یا آپ کے بیٹے ہو واخوانکم یا آپ کے بھائیوں ہو وازواجکم یا آپ کے بیوی یا آپ کے شوہر ہو واشرتکم یا آپ کے رشتدار ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے کیا آپ کے والد سے یا آپ کے بیٹے سے یا آپ کے بھائیوں سے یا آپ کے بیوی سے یا شوہر سے یا رشتدار سے اور اللہ تعالیٰ کنٹینیو کرتے وَأَمْ وَعَلُونِكْ ثَرَفْتُ مُوْحَا وَتِجَارَةُن تَقْشَوْنَا قَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْزَوْنَهَا جو آپ نے پوری جائدات اکھٹا کی ہے جو آپ جس کی تجارت کرتے ہیں جس گھر میں آپ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کو کس سے محبت ہے آپ کے والد سے آپ کے بیٹوں سے آپ کے بھائیوں سے آپ کے بیوی یا شوہر سے آپ کے رشتداروں سے آپ کی جائدہ جو آپ نے کھٹا کی ہے ساری زندگی یا تجارت میں جت میں دھندا کرتے ہیں یا جس گھر میں رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَحَبَّا إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِيْثَبِلِهِ اگر آپ کو یہ آنٹ چیزوں سے جیدہ محبت ہے اللہ سے یا اس کے رسول سے یا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ کو یہ سب آنٹ چیزوں سے محبت ہے اللہ سے زیادہ اپنے رسول سے زیادہ یا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَرَبْ بَسُو آپ ٹھے رو اور ہم مسلمان ٹھے رہے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ باندے ہوئے کچھ نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں ٹھے رو اللہ تعالیٰ آپ کو وارننگ دے رہے کہہ رہے کہ صدرو آپ کو کہہ رہے کہ جاگ جاؤ فَتَرَبْ بَسُو حَتَّى يَعْتِيَا اللَّهِ بِعْمْرِ وَاللَّهُ لَحِذُكُمْ الْفَاسِقِينَ ٹھے رو جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ڈیسیشن آپ تک پہنچائے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر تباہی لکھا ہے وَاللَّهُ لَحِذُكُمْ الْفَاسِقِينَ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتا حضرت اللہ فرماتے اگر آپ کو یہ سب آنٹ لوگوں سے آپ کے والد آپ کے بچے آپ کے بھائیوں آپ کے بیوی یا شوہر آپ کے اہلیا یا آپ کے رشتہ دار یا جو جائدات آپ نے کھٹا کی ساری سندگی یا جو تدارت کرتے ہیں آپ یا جو گھر میں رہتے ان سب چیزوں سے آپ کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا رسول سے یا اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبت ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سدر جاؤ نہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آپ پہ آئیں گا وَاللَّهُ لَحِذُكُمْ الْفَاسِقِينَ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فاسق لوگ کو ہدایت نہیں دیتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور محمد میں سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ سُمَّا لَكُنْا مِسَالَكُمْ اگر آپ اللہ کے پیغام سے دور جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کہتے يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جگہ پہ ایک دوسری قوم لے کہیں گے وَاللَّهُ لَهُ لَهُ حُكُمْ الْفَاسِقِينَ اور وہ قوم آپ کے جیسی نہیں ہوئیں گے اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو کمانمنٹس ہیں جو ان کے حکم ہیں ان کے اوپن نہیں چلیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے جگہ ایک دوسری قوم لے کہیں گے اور وہ قوم آپ کی طرح نہیں ہوئیں گے قرآن میں فرمایا ہے سورہ جمعہ میں سورہ نمبر 62 آیت نمبر 5 میں کہ تورہ یہودوں پہ ناظر کے آ گیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام جو وہی آئے تھی تورہ وہ یہودوں پہ ناظر کے آ گیا تھا لیکن یہ یہودی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں ان کی یہ مثال ہے جس طریقے سے گھدے کے اوپر کتابِ لاد دی گئے ہوئے اور گھدہ کچھ نہیں سمجھ سکتا یہ ان کی مثال ہے یہودی لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کہ اوپر نہیں چلے ان کی یہ مثال ہے جیسے گھدے ہے اور ان کے اوپر کتاب لاد دی گئی اور وہ کچھ نہیں سمجھ سکتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ law ہے کہ جبھی بھی جو قوم اپنے آپ کو سمجھنے لگتی کیا وہ جیسے یہود لوگ سوچنے لگے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے چوزن لوگ ہیں ہم چنے ہوئے لوگ ہیں اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنے لگے اور دوسری قوم پہ نیچے دیکھنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ جن لوگوں کو آپ نیچے دیکھتے ہیں انہی لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے سر پر لاکے بٹھاکتا ہے یہ یہود لوگ عرب لوگ کو نیچے دیکھتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اس جاہل قوم کو سبحانہ اللہ دنیا کا ایک تونچ بیرہ بنایا دنیا کو نور دینے کے لئے بھیجا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سولہ العمران میں سولہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس میں کنتم خیرہ امت نخرجت لنناس او مسلمان آپ اس امہ میں اس سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہو کنتم خیرہ امت نخرجت لنناس او مسلمان آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں جبی بھی کسی کو بھی آنر ملتا ہے تعریف ملتا ہے یا کوئی اوچہ عودہ ملتا ہے اس عودے کے ساتھ ہمیشہ ذمہ داری ہوتی ہے کبھی بھی whenever there is honor it is followed up with responsibility کبھی بھی جب آپ کو اوچہ عودہ ملتا ہے یا آپ کی تعریف ہوتی ہے اس کے ساتھ responsibility اس کے ساتھ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کوئی بھی اوچہ عودہ ذمہ داری کے بنا نہیں ہے مثال کے طور کے اوپر سکول کے اندر ایک پرنسپل کا درجہ ایک ٹیچر سے زیادہ ہے ایک ٹیچر کا درجہ ایک پیون ایک ٹلک ایک چپراسی سے زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی ہے ایک پرنسپل کی ذمہ داری ٹیچر سے زیادہ ہے ایک ٹیچر کی ذمہ داری ایک چپراسی سے زیادہ ہے کوئی بھی اوچھے عودے کے ساتھ ذمہ داری ہونا لازم ہے کبھی بھی آپ کی تعریف ہوتی ہے یا اوچہ عودہ آپ کو ملتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ہی چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے قرآن میں کنتم خیرہ امتن اخرجت لن ناس او مسلمانوں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے کہ ہم خیرہ امہ ہیں ہمیں اتنا اتنا اوچا عوضہ دیا گیا ہے ہم خیرہ امہ ہیں کیا اس کے ساتھ ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داری اسی آیت میں بیان کی گئی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں تعمرون بالمعروفی و تنہون آن المنکر و تؤمنون باللہ کیونکہ ہمیں لوگوں کو اچھائی کے طرف بلانا چاہیے اور برائی سے روکنا چاہیے اور اللہ سبحانہ وتعالی میں ایمان رکھنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خیرہ امہ کہتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کے طرف بلاتے ہیں اور برائی سے رکھتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی میں ایمان رکھتے ہیں اگر ہم لوگوں کو اچھائی کے طرف نہیں بلائے اور براہ سے نہیں رکھے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں اگر ہم دعوت نہیں کرے لوگوں کو اچھائی کے طرف نہیں بلائے اور براہ سے نہیں رکھے تو ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ درجہ دیتے ہیں خیرہ امہ کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کے طرف بلاتے ہیں اور براہ سے رکھتے ہیں اگر ہم لوگوں کو اچھائی کے طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے اگر ہم دعوت اور اسلام نہیں کرے تو ہم مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہیں ہم خیرہ امہ کہنے کے لائق نہیں ہیں اللہ سمعت اللہ فرماتے سور بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 143 کہ ہم نے آپ کو امت وست بنایا ہے ایک میڈل موسٹ کمیونٹی ایک بیچ کی قوم کیا کہ آپ لوگوں کو شہادت دے اسی طرح ہمارے رسول ممو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہادت دیں گے ہمارا فرض ہے کہ ہم اسلام کا پیغام ان تک پہنچائے جو لوگ تک اسلام نہیں پہنچا یہ ہمارا فرض ہے ہم جب عام طور پر مسلمان سے پوچھیں گے کہ اس دنیا میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں سارے جہاں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے اور جواب ملے گا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمارے والدہ سے زیادہ ہمارے والد سے زیادہ ہمارے بیٹے سے زیادہ ہمارے اہلیہ سے زیادہ جواب ایک ہی ملیں گا سب سے زیادہ محبت کس سے کس سے اللہ سبحانہ وتعالی سے ما شاء اللہ آپ لوگ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ما شاء اللہ الحمدللہ اچھی بات ہے کہ آپ سب لوگ کو سب سے زیادہ محبت ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ خوشی کی بات ہے لیکن مثال کی طور کے پر سپوز آپ آپ کے گھر سے ایک روز صبح میں نکل جاتے ہیں اور آپ گھر سے نکلنے کے بعد آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالی دیتا ہے بڑے الفاظ استعمال کرتا ہے جب آپ گھر پہ شام میں واپس دھوٹیں گے اور آپ کو معلوم پڑیں گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو گالیاں دی بڑے الفاظ استعمال کے آپ کو جب پتا چلیں گے تو آپ کیا خریدیں گے آپ کو پتا چلیں گا گب بنا بجے آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو بہت برے برے گالیاں دی برے الفاظ استعمال کے تو آپ کیا خریدیں گے آپ کیا کریں گے اب کیا کریں گے ماریں گے اور کیا معاش کیا لیں گے انتقام لیں گے ماشاءاللہ آپ اگر گھر پہ واپس لوٹیں گے آپ کو معلوم پڑھیں گا کہ آپ کا پڑوسی آپ کے والدہ کو بری بری گالیاں دے رہا ہے غلط الفاظ استعمال کر رہا ہے آپ انہیں ماریں گے آپ انتقام لیں گے آپ اس کو ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے ہاں کہ نہیں بلکل اس کی جررت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو ان نے گالی دی آپ ان کو ٹھکانے پہ لے کے آئیں گے اگر آپ کے پاس خود طاقت نہیں ہے تو آپ کوئی دوسرے کو بھاڑے پہ لے کے آئیں گے لیکن اس کو سبق سکھائیں گے سکھائیں گے کہ نہیں نہیں شک ہاں کہ نہیں ماشاءاللہ کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں وہ پڑوسی کی جررت کیسی ہوئی کہ میری والدہ کو غالی دی میرا مجھے بری 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 بات کہا ہم جب گھر پہ واپس لوٹیں گے ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پڑوسی کے ٹھکانے لے گائیں گے اس کو سبق سکھائیں گے اگر ہم خود خود کے پاس طاقت نہیں ہے تو ہم بھاڑے پہ لوگ کو لے گائیں گے لیکن اس کو سبق سکھائیں گے سکھائیں گے کہ نہیں ہاں کہ نہیں ماشاءاللہ کیونکہ ہم ہمارے والدہ سے محبت کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ مریم میں سورہ نمبر انیس آیت نمبر ایٹی ایٹ ٹو آیت نمبر نینی ٹو میں وَقَالُ تَقْزُ الرَّحْمَانُ وَلَدَا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا وَقَالُ تَقْزُ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جِتُمْ شَيِّنْ اِدْدَا یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیٹا جنا ان نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بری بات کہی جو شخص کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا جنا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف سب سے بڑی گالی دی سب سے بڑی گالی دی اگر کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا وہ شخص نے اللہ سبحانہ وتعالی کے خلاف سب سے بڑی گالی کہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی آگے فرماتے ہیں وَقَالَ تَقْضُ الرَّحْمَانُ وَلَدَا لَقَدْ جِیتُ مُشَائِنْ اِدَّا تَقَادُ سَمَاوَاتِ وَتَفَتَّنَا مِنُو ایس دو یہ جو آسمان ہے ان کے پاس آسمان کے پاس اگر ذرا بھی جذبہ ہوتا تو آسمان فٹ اٹھتا وَتَنْ شَكُ الْأَرْزُ یہ زمین فٹ اٹھتی وَتَقْخِرُ الْجِبَالُ وَحَدَّا اور یہ پہاڑ گر پڑتا اللہ تعالی فرماتے کہ اگر اللہ کے خلاف کس نے بھی کہا کہ اللہ نے بیٹا جنا اس نے اللہ کے خلاف سب سے بری بات کہی اگر آسمان کے پاس جذبہ ہوتا تو آسمان فٹ اٹھتا اگر زمین کے پاس جذبہ ہوتا تو زمین کھلٹتی اور یہ پہاڑ گر پڑتا لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی اثر نہیں ہر روز ہمارے گیر مسلمان دوستوں ہمارے ہندو دوست ہمارے عیسائی دوست کہہ رہے کہ اللہ نے بیٹا جنا اور ہم مسلمان مو بھی نہیں کھوڑ سکتے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے والدہ سے زیادہ والدہ سے زیادہ ہمارے بیٹے سے زیادہ ہر روز ہمارے پڑوسی ہمارے کلیگ جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں ہمارے دوست جن کے ساتھ ہم سکول میں جاتے ہیں ہر روز ہمارے عیسائی دوست ہمارے ہندو دوست کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا اور ہم مسلمان مو بھی نہیں کھوڑ سکتے کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں والدہ سے زیادہ والد سے زیادہ اگر کوئی والدہ کو گالی دی تو آپ کہہ رہے تھے ہم اسے ماریں گے وہ باعث آپ کہہ رہے تھے ہم بدلہ لیں گے ہم اسے ٹھکانے پہ لے گائیں گے ہمارے والدہ کو کوئی اگر گالی دی تو ہم کو اس کو ٹھکانے پہ لے گائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ مریم میں سورہ نمبر انیس آیت نمبر ایٹی ایٹو نینڈی ٹو کہ یہ لوگ یہ کرشن لوگ یہ عیسائی لوگ یہ ہندو لوگ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑی گالی دے رہے جب کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا اور ہم مسلمان مو بھی نہیں کھلتے کہنے کے لئے ماشاء اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں صرف کہنے کے لئے واللہ صرف کہنے کے لئے اصل میں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت اتنا کرتے ہی نہیں اگر کرتے تھے جب واللہ کو کن گالی دیتا ہے تو سب لوگ کہہ رہے جب ہم اسے ٹھکانے پہ لکھائیں گے ہم اسے ماریں گے اگر خود نہیں کر سکتے تو بھاڑے پہ لوگ کو لکھائیں گے اور یہاں ہر روز ہر روز ہمارے گیر مسلمان دوست کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا جنا اور ہم مو بھی نہیں کھول سکتے مو کھولنا تو بازو میں رہا ہم ہاتھ بتاتے ہیں مثال کے طور پہ جب کرسپس ہوتا ہے کرسپس کرسپس بتا آپ لوگ کو کرسپس ہاں جب کرسپس ہوئیں گا تو بہت سے مسلمان بھائے ہماری عیسائی دوست کو کہتے ہیں میری کرسپس جب آپ کہتے ہیں میری کرسپس آپ کیا کر رہے ہیں آپ شہادت دے رہے کہ نوز باللہ اللہ سبحانہ وتعالی نے پچیر ڈیسمبر کو بیٹا جنا آپ مسلمانوں شہادت دے رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نوز باللہ پچیر ڈیسمبر کو بیٹا جنا عیسائی لوگ کو صدانہ دوسری بات رہی ہم صدارے تو نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیٹا جنا اور بہت بار ہمارے ہندو دوست ہمیں بلاتے ہیں پوجہ پہ اور پوجہ پہ پرسات دیتے ہیں اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ پرسات کھانا حرام ہے تو قرآن شریف میں کم از کم چار جگہ لکھا گیا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ہنڈینٹ سیونٹی تری سورہ انام سورہ نمبر چھے آیت نمبر ہنڈینٹ فوری فائف اور سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر ایک سو پندرہ میں لکھا گیا ہے آپ کے لئے حرام ہیں وہ کھانا جو مراوہ گوش ہے جو خون ہیں کھنزیر کا گوش اور اس کھانے پہ جس کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی اور کا نام لیا گیا ہے ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ جب ہندو ہمیں پرسات دیتے ہیں اس کے اوپر گیر اللہ کا نام لیا گیا ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہیں لیکن جب ہمارے ہندو دوست ہمیں پرسات دیتے ہیں تو ہم ان کو دل نہیں توڑنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں بسم اللہ بول کے کھا لیتے ہیں کل بسم اللہ بول کے شراب پیں گے پرسو بسم اللہ بول کے خنزیر کا گوش کھائیں گے کیا ہو گیا ہمیں مسلم اممہ کو ہم مو بھی نہیں کھول سکتے ہمیں ڈر ہے کہ ہم مو کھولیں گے تو میرا دوست مجھ سے ناراض ہوئیں گا میرے دوستی ٹوٹ جائیں گی ہمیں گیر مسلمانوں کی دوستی اللہ کے دوستی سے زیادہ پیاری ہے افسوس کی بات ہے ہمیں ڈر ہے کہ اگر جو کسٹمز میرے دکان پہ آتے ہیں جو کسٹمز دکان پہ آتے ہیں اگر میں انہیں اسلام کے بارے میں کہوں گا تو وہ کسٹمز بھاگ جائیں گے ہمیں اس کسٹمز سے زیادہ محبت ہے اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہمیں گیر مسلمان دوستوں سے زیادہ محبت ہے اسی لئے ہم ڈرتے ہیں کہ ہم مو کھولیں گے تو ان کا دل ٹھوٹ جائیں گا ہم مو کھولیں گے تو دوستی ٹھوٹ جائیں گی ہمیں ان کی دوستی اللہ کے دوستی سے زیادہ پیاری ہے افسوس کی بات ہے ہم مو بھی نہیں کھو سکتے اور سمہ الحمدللہ اسلام کی دعوت دینا بہت آسان ہے کٹن کام لیکن صرف تھوڑی حمد ہونا جو اور کچھ نہیں اگر کوئی میرا ہندو دوست مجھے پوجا کے لئے بنائیں گا اور ممبئی کے اندر سب سے عام پوجا ہے جو گھنیش ستورتی ہے آپ نے سنا گھنیش ستورتی کے بارے میں سنیں گے نہیں گھنپتی ہاں اگر میرا ہندو جاننے والا مجھے گھنپتی کے لئے بلائیں گا اور اگر مجھے پرساد دیں گا تو میں اس سے صرف ایک آسان سوال پوچھوں گا کہ گھنپتی کون ہے گھنیش کون ہے تو میرا دوست مجھ سے فرمائیں گا کہ یہ گھنپتی بھگوان شیوہ لارڈ شیوہ کا بیٹا ہے اور وہ کہیں گا کہ ایک دن جب شیوہ گھر سے بھار نکلتے ہیں تو اس کی بیوی پاروتی اپنے جسم کا میل نکال کے ایک بیٹا پیدا کرتی ہے اور اس بیٹے سے کہتی ہے کہ آپ گھر کے دروازے پہ کھڑے رو اور میں آرام کر رہی ہوں گھر میں کسی کو بھی اندر آنے مت دینا اور کچھ دن بعد جب شیوہ اپنے گھر پہ لوٹتا ہے اور وہ گھر میں داکن ہونا چاہتا ہے تو یہ لڑکا اسے رکتا ہے کہتا ہے کہ میری والدہ میری ماں آرام فرما رہی ہے آپ گھر میں نہیں جا سکتے شیوہ تیش میں آکے یہ لڑکا میرے گھر میں مجھے داکن ہونے سے روک رہا ہے تیش میں آکے اس کی گھر دنڑا ڈالتا ہے تو میں سوال پوچھوں گا میں ہندو دوست سے آپ کا بھگوان آپ کے بیٹے کو نہیں پیچھان سکتا ہے جب میں تکلیف میں روں گا تو مجھے کیسے پیچھانیں گے آپ کا بھگوان آپ کے بیٹے کو نہیں پیچھان سکتا ہے تو میں جب تکلیف میں آوں گا تو مجھے کیسے پیچھانیں گا اور یہ کہانی کنٹینی ہوتی ہے اور اس کہانی کے اندر اتنا دور تک وہ سر چلے جاتا ہے کہ بھگوان نے سر کو واپس نہیں لے کیا سکتے تو وہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ پہلا جانور جو آپ کے نزدیک آئیں گا اس کی گردن کاٹ کے میرے پاس لے گیا ہو تو پہلا جانور جو ان کے نزدیک آتا ہے وہ ہوتا ہے ہاتھی تو ہاتھی گردن کاٹتے اور شیوہ کے پاس لے گیا تو شیوہ اس ہاتھی کی گردن کو اس ہاتھی کی منڈی کو اپنے بیٹے کے اوپر لگا آتا ہے اور وجود میں آتا ہے گنیش گنپتی یہ آپ کا بھگوان ہے میرا دوست کہیں گا ارے جانے دینا زاکیر یہ تو مایتھال ہے یہ تو کہانی ہے چھوڑنا ارے بٹ مجھے پرساد کھانے کا ہے آپ ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش بھگوان ہے اور میں کھا سکتا ہوں یہ قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اگر اللہ کے نام کے اوپر کچھ چیز دی گئی ہے تو میں اسے کھا سکتا ہوں آپ ثابت کر کے دکھاؤ کہ یہ اللہ ہے یہ خدا ہے اور میں پرساد کھاؤں گا ارے جانے دینا زاکیر یہ صرف کہانی ہے لیکن مجھے پرساد کھانے کا ہے اب ثابت کر کے دکھاؤ کہ گنیش خدا ہے اور میں ایک خانہ کھا سکتا ہوں تو ابھی وہ بھاگ رہا میں اس کے پوچھا کر رہا ہوں ہمیں مو کھولنا چاہتے ایک آسان سوال پوچھنے کا ہے گنیش کونے اور ہمارا کام ہو جاتا ہے ہمیں اسے گائی نہیں دینے کا قرآن میں اللہ سمجھے اللہ فرماتے ہیں سورہ آنام میں سورہ نمبر چھے آیات نمبر ایک سو آٹھ میں کہ ہمیں وہ لوگوں کو گالی نہیں دینا چاہیے وہ لوگوں کو بلا بھرا نہیں کہنا چاہے وہ شخص جو اللہ کے علاوہ دوسری کسی کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ جہالت میں وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کو گالی دیں گے ہمیں وہ لوگ کو گالی نہیں دینا چاہیے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسری کی عبادت کرتے ہیں کیونکہ نہیں تو یہ لوگ جہالت میں اللہ سبحانہ وآلہ وآلہ دیں گے ہمیں تو گاری نہیں دیں گے ایک آسان سبحانہ پوچھتے ہیں گنیش کون ہے اور وہ اپنا کام خود کریں گے لیکن ہمیں موہ تو کھولنا چاہیے ہم موہ کھولنے سے ڈرتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن میرے حضاب سے تو نہیں کرتے ہیں موہ کھولنے سے ڈرتے ہیں اللہ سنوات اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک سو بیس اس کی تلاوت آج کی تلاوی میں ہوئی ولن تردہ انکل یہودو ولن نصارہ حتی تتبیو ملتیون یہ نصارہ اور یہودی لوگ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوئیں گے جب تک آپ ان کا دین قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہوئیں گے جب تک آپ ان کا دین قبول کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیات نمبر سو گیارہ میں وَقَالُوا لَيَّتْ خُلُوا جَنَّتَ إِلَّا مَنْ كَانَا فُودَنُ وَنَصَارَةً وہ کہتے ہیں جہود نصارہ کہ آپ مسلمان لو کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے آپ کتنی بھی عبادت کرو سلا پڑھو روز پانچ ٹائم حج پہ جاؤ رمضان میں روزہ رکھو آپ لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے سلا پڑھو آپ کے ماتے کے اوپر اگر ماک بھی آئیں گا نشانی بھی ہیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں آپ حج کرے ہوئیں گے رمضان میں روزہ رکھتے ہوئیں گے زکاة دیتے ہیں تو بھی آپ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک آپ یہود نصارہ نہ بنیں یہ یہود نصارہ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان کبھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے کتنے بھی اچھے کام کرو زکاة دو روزہ رکھو نماز پڑھو آپ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے تب تک آپ یہود نصارہ نہ بنیں اللہ تعالیٰ فرماتے تلکا مانیہم یہ بقواسے بقواس کل ان سے کہو حاتو بھرانکم آپ اپنا بھران پیش کرو کل حاتو بھرانکم ان کو نمصادقین اگر آپ سچے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے جب بھی کوئی بھی اونچے اونچے بات کہتا ہے بڑے بڑے ڈینگیں مارتا ہے تو اس سے کہو کل حاتو بھرانکم آپ کا بھران پیش کرو ان کو نمصادقین اگر آپ سچے ہیں اور یہ عیسائی لوگ یہ نصران لوگ ان لوگ نے اپنا بھران کہتے ہیں کہ بائبل ہے ان لوگ نے اپنا بھران بائبل دو ہجار سے زیادہ زبانوں میں پیش کریا ہمائے لیے بائبل میں یہ لکھا گیا ہے بائبل میں یہ لکھا گیا ہے بائبل میں یہ لکھا گیا ہے بائبل میں وہ لکھا گیا ہے کیا ہمیں بائبل کو ایک ساتھ نگل لینا چاہئے ہمیں اگر کوئی بھی اپنا بھران پیش کرتا ہے اگر کوئی بھی اپنا شنابتی کارڈ آپ کو پیش کرتے ہیں آپ چیک کرتے ہیں وہ ثبوت صحیح ہے کیا غلط ہے اگر کوئی برحان اگر کوئی ثبوت آپ کو پیش کر رہا ہے آپ کو پہلا چیک کرنا چاہیے کہ وہ ثبوت صحیح ہے کیا غلط ہے ہم مسلمان کہاں کر رہے ہیں ہم مسلمان تو ان کے ثبوت کوئی تو چیک کر رہی نہیں ہیں چیک کرنا ریابازو میں یہ عیسائی لوگ ہمارا برحان ہمارا قرآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہم تو ان کا برآن تو چیک کر رہی نہیں ان کی برآن کو دیکھ رہے بھی نہیں صحیح کیا غلط ہے ہم تو کام نہیں کر رہے یہ عیسائی لوگ ہمارا برآن ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور اس وقت دنیا میں لاکھوں دعات مسلمان کے نہیں اسلام کے نہیں کرشن کے عیسائی دعات ان کے دعی سارے دنیا میں پھیلو لاکھوں لوگ سارے دنیا میں پھیل ہوئے اور وہ نشانہ لگا رہے خصوصاً مسلمان گھروں میں ہمارے گھر کے دروازے پر یہ عیسائی لوگ کھٹ کٹاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن مجید میں لکھا گیا ہے کی نہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے اور اکثر مسلمان کہیں گے ہاں بے شک لکھا گیا ہے قرآن میں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے تو ان کو دوسرا سوال ہے اگر بائبل اللہ کا کلام ہے تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے آپ بائبل کے پیغام پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہم سے سوال پوچھتے ہیں لیکن جواب نہیں دیتے پھر دوسرا سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ کے آخری رسول حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنے بار لیا گیا ہے ان کا ذکر نام سے آپ کے پورے قرآن مجید میں کتنے بار ذکر ہے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کہیں گے پانچ بار ان کا ذکر نام سے حمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید میں نام سے خصوصاً پانچ بار لیا گیا ہے پھر سوال کریں گے عیسی علیہ السلام کا ذکر نام سے قرآن مجید میں کتنے بار لیا گیا ہے آپ کو نہیں پتا تو کہیں گے پچیز بار کتنے بار پچیز بار تو ان کا دوسرا سوال کون شخص بڑا کون بڑا جس کا ذکر قرآن مجید میں پانچ بار نام سے وہ بڑا کہ وہ شخص جس کا ذکر نام سے قرآن مجید میں پچیز بار ہے کون بڑا پچیز بار دیکھو پچیز بار ماشاءاللہ آپ کو سوال پوچھیں گے جواب نہیں دیں گے سوال پوچھ کے چھوڑ دیں گے آپ کے ذہن میں ذہن میں شک ڈالیں گے آپ کے ذہن میں پویزن آپ کے ذہن میں شک ڈالیں گے اور ہم آدمی تو ایسے جواب دیں گا کون بڑا پانچ بار جس کا ذکر نام سے قرآن مجید وہ بڑا کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں پچیز بار اور آپ چیک کریں گے تو الحمدللہ قرآن مجید میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر ہے پچیز بار احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پانچ بار چار بار محمد اور ایک بار احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے آخری پیغمبر آخری رسول حمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والد اور والدہ تھے بے شک ان کے والد بھی تھے اور والدہ بھی تھے عیسیٰ علیہ السلام ان کے والد اور والدہ تھے ہم کہیں گے ان کے والدہ تو تھی والد تو نہیں تھے تو کون بڑا جو پیغمبر کے والد ہے وہ بڑا کہ جس کے والد نے وہ بڑا کون بڑا جس کے والد ہے وہ شخص بڑا کہ وہ شخص جس کے والد نے وہ بڑا کون بڑا اس کے والد نہیں ہے وہ بڑا سوال کریں گے جواب نہیں دیں گے آپ کے ذہن میں شک پیدا کریں گے سوال کریں گے قرآن مجید سے دلیل دیں گے ہمارا برحان ہمارے خلاف استعمال کریں گے اور اب مسلمان لوگ مو بھی نہیں کھل سکتے ہاتھ پہ ہاتھ باندے بیٹے ہوئے مو بھی نہیں کھل سکتے پنچنگ میک ہوتے پریکٹس کے لئے تو بوکسنگ کرتے پریکٹس کے لئے پنچنگ میک ہوتے ہیں نا تو کرشن مشھنی لوگ ہم مسلمان کو پنچنگ بیک بنا رہے بھائی رہا شوٹنگ کرتے تو پتلہ بناتے ہم مسلمانوں کو پتلہ بنا کے شوٹ کر رہے اور ہم مو بھی نہیں کھل سکتے ہمارا برحان ہمارے خلاف استعمال کر رہے اور ہم مو بھی نہیں کھل سکتے اتصاص ہے ہمارے اممہ کے اوپر وہ دوسرا سوال کرتے کہ آپ کے آخری پرکمبر آخری رسول عمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ زندہ ہے کہ مر گئے زندہ ہے حیات ہے کہ مر گئے چیزے کے لیے اور میں کہنا پڑھیں گا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا اور وہ مدینہ میں دفنائے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ ہے کہ مر گئے اور میں قبول کرنا اپنے قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے سورہ نساء سورہ چار کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زندہ اٹھا لیا گیا تو کون بڑا ہے وہ شخص جو زندہ ہے بڑا ہے کہ وہ شخص جو مر گیا بڑا ہے کون بڑا ہے سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے آپ کے ذہن کو سوچنے پر مجبور کریں گے سوال کریں گے لیکن جواب نہیں دیں گے آپ کے ذہن میں شک پیدا کریں گے ہمارا برحان ہمارے خلاف استعمال کریں گے پھر پوچھیں گے کہ آپ کے آخری پہنگمبر آخری حسن عمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں موجزہ کیے ہاں ہم کہیں گے بہت کے بے شک بہت سے کہ انہیں کوئی بھی ایسا موجزہ کیا جس میں انہیں مرد انسان میں جان ڈالی ہمیں قبول کرنا پڑے گا کہ ہمیں کوئی بھی قرآن شریف کی آیت نہیں پتا یا کوئی صحیح حدیث میں ذکر نہیں ہے جس کے اندر ایسا موجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے جن میں انہیں مردوں میں جان ڈالی پھر دوسرا سوال پوچھیں گے کہ ایسا علیہ السلام انہیں کبھی مردوں میں جان ڈالی اور ہمیں تسلیم کرنے پڑے گا کہ قرآن میں جنہیں ذکر ہے بے شک ایسا علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی برزن اللہ اٹھا اللہ اللہ کے نام پہ تو کون بڑا جو شخص مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا کون بڑا کون بڑا وہ شخص جو مردوں میں جان ڈال سکتا وہ بڑا کہ وہ شخص جو مردوں میں جان نہیں ڈال سکتا بڑا سوال کریں گے لیکن آپ کو جواب نہیں دیں گے آپ کے ذہن کو سوچنے پہ مجبور کریں گے اور ہم مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ باندھے بیٹھے مو بھی نہیں کھو سکتے ہمارا برحان ہمارے خلاف استعمال کے رہے عیسائی لوگ اور اب مو بھی نہیں کھو سکتے اللہ سمانت اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں کس طریقے سے دعوت پہنچانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسان طریقہ آپ کو دکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں کل یہ اہل کتاب کہو اہل کتاب سے یہ اوہل نصارہ سے تعالیٰ و الہ قلمتن سوائم بین و بینکم ہم آپس میں اس چیز کے اوپر ایک آئیک آئے جو چیز آپ اور ہم میں کومن ہیں اور سب سے پہلی چیز کونسی ہے اللہ نعبدہ اللہ کیا ہم ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے ولا نشری کا بھی شئیہ ہوں اور ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کہے ولا نشری کا بھی شئیہ ہوں ہم آپس میں کسی کو معبود نہیں بنائیں اللہ کے علاوہ اور اگر آپ اس بات کے اوپر نہیں مانتے تو آپ شادت دو کہ ہم وہ لوگ ہیں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی آپ گئر مسلم سے دعوت ان کو دعوت پہنچاتے ہیں تو سب سے بہترین طریقہ ہے جو آپ اور ہم میں کومن چیز ہے جو ایک جیسے چیزیں کم از کم اس پر دعمل کریں ہم پہلے اور سب سے بہترین چیز ہے اللہ نعبودہ اللہ کہ ہم ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں ولا نشری کا بھی شئیہ ہوں ہم آپس میں کسی اور اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں ہم مسلمان بھائے ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں اسکیوز دینے میں بہانہ بنانے میں ہم اول نمبر ہیں نمبر ون جب میں مسلمان بھائے تھے بھائی صاحب دعوت کیوں نہیں کرتے وہ کہتے کہ انہوں میرے پاس ابھی علم نہیں ہے انشاءاللہ جب میں شیخ بنوں گا علم آ جائیں گا تو میں دعوت کروں گا وہ سوچتے ہیں کہ وہ شیخ دیدہ جیسا بنیں گے اور پھر دعوت کریں گے وہ وقت کبھی آئیں گا ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں اگر آپ کو ایک آیت بھی پتا ہے اسلام کے بارے میں اور صحیح طریقے سے پتا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جس کو اس کے بارے میں نہیں پتا اگر آپ سوچیں گے کہ آپ علم حاصل کریں گے اور شیخ دیدہ جیسے بنیں گے تو وقت کبھی آئیں گا ہی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو اگر ایک آیت بھی پتا ہے اسلام کے بارے میں اور اگر صحیح پتا ہے آپ کا فرض ہے کہ آپ ان لوگوں تک پہنچاؤ جو لوگ کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے اور ہر مسلمان کم از کم شہدت تو کہتے ہیں لا ادھا ایلہ اللہ محمد صلی اللہ کہ اللہ اسمہ تعالیٰ ایک ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہے کم از کم وہ جا کے تو کہو اپنے گہر مسلمان دوستوں سے کم از کم یہ تو کہو کہ اللہ ایک ہے اگر وہ آپ سے پوچھیں گا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اگر آپ کو جواب نہیں پتا تو آپ کیا کریں گے گھر کے اوپر آکے ہم بک کریں گے آپ جب ایگزامنیشن میں جاتے ہیں اور آپ کو سوال کا جواب نہیں پتا ہے اور آپ فیل ہوتے تو کیا کرتے جب آپ گھر پہ آتے اس کو مش کرتے وہ جواب کو آج تو ایج ہے سائنس اور ٹکنالوجی کا سارے جواب آپ کے امیعہ کنوں ذکھ موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیو کسیٹ ہے آڈیو کسیٹ ہے کتاب ہے آپ کو ریسرچ کرنے کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ آج سارے جواب موجود ہیں اور میں نے تقریح کی تھی کچھ چند سال پہلے جس کا موضوع تھا اس دو قرآن گاڈز ورڈ کیا قرآن اللہ کا قلام ہے اور اس کے اندر الحمدللہ میں نے ثابت کر کے دکھا ہے سائنٹیفکلی اللہ سبحانہ وتعالی موجود ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے چاہے وہ عیسائی ہو یا چاہے یہود ہو یا ہندو ہو یا بدس ہو یا ناسدک ہو اگر وہ اس قسیٹ کو کھلے دماغ سے دیکھیں گا اسے تسلیم کرنے پڑے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہے اور صرف اللہ سبحانہ وتعالی عبادت کرنا چاہیے آپ اس قسیٹ دیکھ کے اس جواب کو اگر یاد کریں گے پھر جا کے آپ اپنے دوست سے کہہ سکتے جواب دیں گے ابھی آپ ایک سوال کے جواب کے ماہر ہو گئے پھر ان سے کہو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں مانتے وہ آپ سے پوچھیں گے کیوں ماننا چاہے ہمیں آپ کو جواب نہیں پیدا تو کھر پہ آئیے اور ہم بڑھ کیجئے میں نے تقریب دی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں یہود مذہب میں ہیں پارسی مذہب میں ہیں سارے ریفرنس کے ساتھ آپ کا ساتھ دیکھئے اس جواب کو آپ میمریز کیجئے یاد کیجئے اسی جائے سے کہو ابھی آپ دو سوال کے جواب کے ماہر بن گئے پھر ان سے کہو کہ آپ صلاح کیوں نہیں پڑھتے وہ پوچھیں گے صلاح کیوں پڑھنا چاہے ہمیں آپ کو نہیں پتا جواب تو ذہر پہ آکے ہم بڑھ کیجئے میں نے ایک ٹاپک کے اپر لیکشت دیا ہوں صلاح نماز آپ کو اچھائی کے طرف پروگرام کرتا ہے اچھائی کے طرف آپ کو بھلاتا ہے اور آپ اس جواب کو یاد کیجئے آپ کے دوستے کو ابھی آپ تین سوال کے جواب کے ماہر ہوگے اس طریقے سے ایک کے بعدے آپ انشاءاللہ ایک یا ایک جواب کے ماہر بنتے جائیں گے آپ سوچیں گے کہ آپ شیخ جیدہ جیسے او نیٹ بن جائیں گے رات و رات وہ وقت کبھی آئیں گا ہی نہیں بل لگو انی والا آیا آپ کو ایک بھی آیت پتا ہے تو آپ کا فرض ہے آپ دوسروں پہ دوسروں کو جا کے اس کا پیغام پوچھائیں بھلے آپ کو اس کو کنونس کہنے نہیں آتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے اللہ ایک ایک کمس کمو تو کہو